آٹھ سال کے بعد پاکستانی ویمنز فوٹبال کی ٹیم انٹرنیشنل مقابلے میں شاندار فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی نیپال میں جاری ساؤتھ ایشین فوٹبال فیڈریشن چیمپینشپ میں پاکستان نے مالدیب کو ساتھ صفر سے زیر کر لیا جی ہاں آپ نے صحیح سنا ساتھ صفر سے اس میچ میں پاکستان کی جانب سے نادیا خان سٹار فوٹبالر رہی نادیا خان کسی انٹرنیشنل میچ میں پاکستان کے لیے چار گول کرنے والی پہلی پلئیر بن گئی ہیں رامین فرید، خدیجہ کازمی اور انمول ہیرا نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک ایک بار گیند کو جال تک پہنچایا نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستانی ٹیم نے ابتدا ہی سے تابر توڑ حملے کیے مگر حریف دیفنڈرز کسی نہ کسی طور پر ان کو ٹال دیتی تھی بل آخر رامین فرید انتالیسویں منٹ میں پہلا گول کرنے میں کامیاب ہو گئیں نو منٹ بعد خدیجہ کازمی نے برتری دگنا کر دی نادیا خان مالدیب کا دفاع پاش پاش کرتے ہوئے ترپنویں، اٹھترویں اور چوراسویں منٹ میں گولز کے ساتھ ہیٹرک مکمل کرنے کے بعد اناسویں منٹ میں ایک مرتبہ پھر سکول کرنے میں کامیاب ہوئیں اضافی وقت میں انمول ہیرا نے بال کو جال تک پہنچایا اور پاکستانی ٹیم سات صفر سے فاتح رہی نادیا خان پاکستان کی جانب سے کسی بھی انٹرنیشنل میچ میں چار گول کرنے والی پہلی پلئیر بن گئی ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی ٹرینڈ کرتی نظر آئیں ساپ فوٹبول چیمپینشپ 6 سے 19 سپٹیمبر تک نیپال میں کھیلی جا رہی ہے جس میں ساتھ کی میں شریک ہیں پاکستان کو گروپے میں بھارت، بنگلہ دیش اور مالدیب کے ساتھ رکھا گیا ہے پہلے میچ میں بھارت نے پاکستان کو تین صفر سے ہرایا بنگلہ دیش نے دوسرے میچ میں پاکستان کے خلاب 6 صفر سے کامیابی سمیٹی بھارت اور بنگلہ دیش نے اگلے محلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے لیکن پاکستانی ٹیم کو اس کی ویڈ سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا